روز قیامت میں اس کی گھریبان پکڑ کر اپنا حساب لوں گا لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ میں اس قلمے کی قسم کھاتا ہوں اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھے قبر بھی نصیب نہ ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بیورز امید کرتا ہوں آپ ٹھک ٹھاک ہوں گے خیاریت سے ہوں گے تو شروع کرتے ہیں آج کا ویلوگ آج کا ویلوگ شروع کرنے سے پہلے جو لوگ ہمارے چینل پر رہنا ہے ہمارے چینل پر کریں سبسکرائب اور بیلے کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ میری جو بھی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچی رہے تو ٹائم تقریبا ہونے والا ہے پانچ تقریب تو ابھی آج تو بلوگ لیٹ سٹارٹ کر رہا ہوں ابھی آیا ہوں میں باہر اپنے کھیتوں میں تو آپ کو دکھاتے ہیں سورج اچھے تو ویور آج آپ سے ایک بات کرنی ہے کچھ دن دو تین دن پہلے شاہ زیب نے ایک ویڈیو پوسٹ کیا ہے کہ خیضر عمر نے میرے ساتھ بہت یادی کیا ہے میرے پیسے کھا گیا ہے اور میرے ساتھ فراڈ کیا ہے اس نے تو میں نے بھی سنا ہے کہ خیضر عمر نے اس کے ساتھ بلکل ایسا ہی کیا ہے خیضر عمر بزاتے خود ایک اچھا انسان ہے لیکن جب سے شاہ زیب نے ایسی باتیں اس پر ایسے الزامات کی ہیں تو محسوس تو ایسے ہو رہا ہے کہ شاہ زیب ٹھیک کہہ رہا ہے اس کی بات میں کوچھ نہ کوچھ صداقت ہے اسی لیے آج سے دو دن پہلے ویلہ منڈا نے بھی اس کے ساتھ جا کے ایک ملاقات کی ہے اور اس ملاقات میں اس ملاقات میں شاہ زیب کا جو انٹرویو تھا اس کو انہوں نے کور اپ کرنے کی کوشش کی ہے ان کے جو شاہ زیب کا جو الزامات تھے اس کی تردید کرنے کے لیے انہیں اپس میں بیٹھ کے ایک ملاقات کی ہے تو میرے خیال میں اگر ویلہ منڈا اس کے ساتھ ملاقات نہ کرتا تو تقریبا کوئی شاہد لگ سکتا تھا کہ شاہ زیب جھوٹ بول رہا ہے اسی لیے ویلہ منڈا نے جا کے اس کے ساتھ ملاقات کی ہے تاکہ ویلہ منڈا نے خود بھی کہا ہے کہ میرے اوپر بھی ایسے سے لوگ میری ویڈیو میری تصویریں لگا کے مجھ پہ الزامات لگاتی ہیں کہ میں پیسے لیتا ہوں یہ ہے وہ ہے اپلاں ہے تو ایسی تو شاید اگر وہ ایسی باتیں ہیں کہ ملاقات ملاقات کرتا ہے تو میرے خیال میں لوگ وہ پرموشن کے پیسے تو لیتا ہے میرے خیال میں ایسے ویڈیوز یا تصویریں بنانے کے پیسے نہیں لیتا ہوگا لیکن ان دونوں کی جب آپس میں ملاقات ہوئی ہے تو تھوڑا بہت شاہ زیب کی باتوں میں صداقت لگتی ہے کہ شاہ زیب شاہ زیب کے ساتھ کوئی ایسے معاملات چل رہے ہیں خیزر عمر کے تو خیزر عمر کو چاہیے وہ اپنا بڑا پندک ہے وہ پاکستان کا بہت بڑا سٹار ہے اور وہ شاہ زیب کے ساتھ میں نے معاملات ٹھیک رہے کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ وقت ساتھ گزارہ ہے تو میرے خیال میں شاہ زیب کے الزامات میں تھوڑا بہت کوئی نہ صداقت تو ہوگی اب کچھ شاہ زیب اپنی طرف سے بھی باتیں کار رہا ہوگا ہو سکتا ہے اگر اب ایسے تو کوئی کسی کے پیچھے نہیں لگ جاتا کہ فلان بندہ میرے پیسے کھا گیا ہے مجھے یہ کر دیا اس نے مجھے وہ کر دیا مجھے فلان کر دیا ہے تو میرے خیال میں شاہ زیب کو بھی اور خیزر عمر دونوں کو بیٹھ کے اس مسئلے کا حل کرنا چاہیے ایک دوسرے پر احضام تراشی کرنے کے کے بجائے کے دوسرے سے بیٹھ کے اپنے مسئلے کا حل نکالیں آپ کو کیا لگتا ہے کیا شاہ زیب ٹھیک کہہ رہا تھا شاہ زیب نے ٹھیک کہا ہے کہ خیزر عمر نے میرے پیسے دینے ہے یا نہیں دینے جو بھی ان کے معاملات ہیں انہوں نے ساتھ میں بہت زیادہ ساری ویڈیوز بھی بنائی ہیں آپس میں بیٹھے ہیں گف شپ کی ہے کھایا ہے پیا ہے لیکن اب ایک دوسرے پر جو الزامات لگا رہے ہیں ان کے ساتھ جا کے ملاقات کی تو پھر مجھے جا کے تھوڑا بہت شاہ کوا ہے کہ شاہ زیب کی باتوں میں کوچھ نہ کوئی صدا کا ضرور ہوگی ویلہ موڑا تو خود کہہ رہا تھا کہ بھئی میرے اوپر بھی الزامات لگتے ہیں میری تصویریں لگا کے لوگ ویرل ہونے کی کوشش کرتے ہیں اپنا یار ایسی کوئی بات نہیں ہوتی ہر بندہ محنت کرتا ہے ہر بندے کی ایک اپنی سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے یہ تو غلط ویرک ہے تمہاری تصویریں لگا کہ لوگ مشہور ہونے لگ جاتے ہیں اللہ نے آپ لوگوں کو عزت دی ہے اللہ آپ کو مزید ترقی دے مزید کام یاب کرے لیکن آپ بھی تھوڑا بہت اپنے فینز کا بھی خیال رکھیں ان کا بھی خیال رکھیں کہ وہ آپ لوگوں سے اگر محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں آپ سے تصویریں بنواتے ہیں تو آپ کو بھی چاہیے کہ ان کی عزت کریں میرے کے حال میں آپ لوگوں کو بھی پتا چل گیا ہوگا کہ خیضر عمر اور شازیب کا جو معاملہ آپ اس میں چل رہے کیوں چل رہے تو ان دونوں کا اللہ کر مسئلہ جلدی حال ہو جائے اور ویلے منڈے کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے فینز کا خیال رکھے تاکہ جو بھی ان سے پیار کرتے ہیں تو آج کا ویلوگ کرتے ہیں یہ پی اینڈ انشاءاللہ کالیک ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آپ کے ساتھ بھی حاضر میں نے سوچا ایک شارٹ ویلوگ بنا دوں انہیں فینز کو ان دونوں کے بارے میں بتا دوں یہ آپ کو تھوڑا سا سورج غروب بنے کا منظر بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ما شاہ اللہ کیا بہت ہے یہ دیکھیں یہ بہار کا بھی موسم آگی ہے نا کافی زیادہ دھوند بھی تھوڑی بہت آ رہی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ دھوند بھی کافی ساری اب سٹارٹ ہونا شروع گیا آج دھوپ نکلی تھی تھوڑی بہت لیکن اب دھوند بھی دوبارہ سٹارٹ ہو رہی ہے بادل اسمان بھی کافی حد تک صاف ہے دیکھتے ہیں کل دھوپ نکلتی ہے یعنی نکلتی ہے دیکھیں اسمان بھی ما شاہ اللہ کافی حد تک صاف ہو چکا ہے تو آج کا ویلوگ کرتے ہیں یہ پہ انڈ انشاءاللہ انشاءاللہ کالک نئے ویلوگ کے ساتھ آپ کے ساتھ ہوں گے حاضر تب تک کیلئے ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ